نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجول نرائن شباعت کریں گے خبروں کی سفہ سرکار میں کیابنٹ منطری رہے اور ورطمان سپا فدائق اقبال محمود نے بی جے پی اور آر اس اس کو لے کر بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کٹر اور ویلودی پارٹی کوئی اور نہیں بلکہ بی جے پی اور آر اس اس ہے بی جے پی کتنی بھی کوشش کر لے لیکن مسلمان اس کو ووٹ نہیں کرے گا جتنے لاجی لوگ ہیں وہ اس سے زڑ رہے ہیں مسلمان تو نہیں جڑ رہا مسلمان جانتا ہے کہ اس سے سب سے بڑا اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو وہ بہت زیدہ پارٹی آر اس اس ہے ان کا ہر وہ پروڑا ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے مثال پتہ کی دیش کا پتہ نہیں کدھر لکھت جا رہا ہے مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے ہر سریعت کے لوگ کو یہ خوش کرنا چاہتے ہیں مگر یہ زیادہ دن نہیں چلتا ہے سنبھل زلے میں بی جے پی سپورٹر کے سٹری کر لگے انگینت بائیک کے سڑکوں پر فرانہ ٹھبر رہی ہے لیکن باوجود اس کے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی جبکہ کاغذوں میں معاملی سی کمی رہ جانے پر بھی پولیس بائیکوں کا چلان کر دیتی ہے لیکن اس طرح کی بائیکوں اور گاڑیوں پر کاروائی نہیں ہو پاتی جس وجہ سے ایسے لوگوں کے ہونسنے بھرند ہو جاتے ہیں اور یہ نیم کانون کو تاک پر رکھ کر کانون کا مزاک اڑاتے ہیں زورت ہے ایسے لوگوں کے خلاف قدم اٹھانے کی سنبھر میں دو ٹرکوں کے بیچ بھرند ہوئی ہیں جس میں ایک ٹرک چالک کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی وہیں دو لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں حادثہ اتنا زبردست تھا کہ دونوں وہاں پوری طرح سے چکنا چھوڑ ہو گئے موقع پر پہنچے پولیس نے گاڑی میں بسے گھائلوں کو سرپشت نکال کر اسپطال میں پھرتی کر آیا وہیں مرتک کشب کو کبزے میں ریکار پوسٹ مارٹن کے لیے بھی جائے دیپاوالے سے پہلے سنبھر میں عوید پتھاکوں کی بکری کے خلاف رشاہ سے نے کاروائی شروع کر دی ہے چاپی ماریکر بھاری تعداد میں عوید روپ سے بھندارن کیے گئے پتھاکوں کو ضبط کیا گیا پولیس نے گھنی آبادی کے بیچ عوید پتھاکوں کے گودام پچھاپی مار کاروائی کر لاکھوں روپے کے پتھاکے برامت کیے ہیں اسے پولیس میں ہمارک میڈانے کا ب inexpensive پتھاک کو کمستان کے گئے دردک کچھیں گھنی آہوے کے اکانال دوم کے ب spoaufen سنبھر میں رکھے گے آپ لوگوں کو ایملے سنبھر میں شروع ہم رکھے گیا اور گیاں پر گیاں گیس کی ریفلیں کرنے کا بھی سمارتا ہے میں نے اپنے سمبھلی اجھکاریوں کپتان سا کو ڈی ایم صاحب کا عورت کر آیا اور جو ہے پولیس چوگی پوانسا کے انچارت کو ہم موقع پر چھوڑ کر اور بلیوت کاروائی کی اپنے پتہ لائے اس اسمبھل میں یا توتوالی روڑ کے پاس میں آتیس باجی کا پتہ رہا ہے اسی کے سمبھل میں ہمیں پتہ رہے ہیں رامگردار پولیس اور سائبر سیل کے ٹیم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور بی جی ایم آئی اکاؤنٹ ہیک کر بیشنے والی گروہ کا پردہ فاش گیا پولیسے گروہ کے دو سدستر کو گرفتار کر کوٹ میں پیش کر جیل پیچوا دیا ہے ایسپی سٹیٹی کرشن کمار بیشنوی ایرسپی کرائیم اندو پرپانے بتایا کہ پکڑے گا آروپیوں کے پہچان منگال کے بریسہار تسائپ اللہ نمہ پلی کلپ تھانہ بریسہار جنپت چوبیس نوٹ پرگنا نیوازی ابھیجیت کے روپ میں ہوئی ہے جنپت گورکپور میں اپراد ہیں اپرادیوں پر دھر پکڑ کے انکرم میں سائبر اپرادیوں پر شکنجہ کس رہے ہیں اسی کے انکرم میں ایک بارہ اکٹوبر کو تھانہ رامگردال کو آزیت سنگھ نام کے ویکٹی نے سوچنا دی کہ اس سے چار جار روپے مانگے جا رہے ہیں اور اس کا ایکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے سنبھاگیا پریوہن کارالے میں کارت رہی راجندر بابو کا گھوس لیتے ہوئے ویڈیو سوچل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے آٹیو بھاگ کی رشوت خوری کو کون نہیں جانتا یہاں بینا ڈرے کھولے آم رشوت لی جا رہی ہے ہر کام کاروی فکس ہے اس میں کوئی سعودے بازی برداشت نہیں ہے جو گھوس نہیں دیتا اس کو ادھر ادھر بھتکائے جاتا ہے میڈیا کے لگاتار بھشترشار کو جاگر کرنے کے بعد بھی ساشن اور یا پرشاسن اس پر کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے ایسے آروپ لگ رہے ہیں کہ اس بابت سنبھاگی پریوہن کارالے کے ادھیکاریوں سے بات کی گئی تو انہوں نے کچھ بھی پوننے سے انکار کر دیا پلال اس بابو کا کسی اور زرے میں ٹرانسفر ہو گیا ہے بررامپور زلہ اپنی اتحاس کے سب سے بھیشن بار تراثتی سے چھوچ رہا ہے اس بیچ لوگوں کو سرکاری سوودھاؤں کی جدو جہد ہے آمجن مانس کو زلہ پرشاسن سے لگاتا سیوکیا پیکشا ہے اسے بیچ بررامپور زلہ میں پولیس اور لیخپال کے بیچ ہوئے بیواد کا معاملہ طور پکڑتا جا رہا ہے زلے کے تینوں تحصیروں میں لیخپال سنگھ نے کلم بند ہرطال شروع کر دیا ہے ماملہ طور اللہ تحصیر شیطر کا جہاں پر تنات لیخپال ویجیش کمار سنگھ کے گھر میں چور خوص آیا تھا اور اسے دوڑا لیا چور اپنی جان پچانے کے لئے پولیس کے بیرک میں خوص گیا تو لیخپال نے اسے بیرک سے باہر کرنے کی بات کو لے کر جھڑا پو گئی پولیس نے لیخپال کی پیٹائی کر دیا جس سے آکروشت لیخپال سنگھ نے دھنپ پدرشن شروع کر دیا اس طرح کی بھاؤنائے رکھے گا تو پھر کاری نہیں ہو پائے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ڈندھٹ کیا جائے اور اس کے بعد ہم لوگ ہٹ جائیں گے اور اپنے کاری میں لوگیں گے اس سمیہ آفدہ کا سمیہ ہم لوگ پریسان ہیں اور اس پیچ میں ہماری باتوں تو کچھ عدکاریوں دوارہ مرمپور میں آج کسانوں نے زوردار پدرشن کیا کسانوں نے سالوں سے دھور پڑے پل کے نرمان کو لے کر پردرشن کیا اور زلہ پرشاہ سنت لے کے شکایت دی ہے تیسے تو سیپور اندرگت آنے والی مہاراجگن ترائی اور مہمبوندگر کے بیچ سیمڈی مارڈ سے تین کلومیٹر پشم سمیہ ماتا مندی ستھان کے نکر نرماندھین آر سے سی پل نرماندھ کارے سالوں سے چل رہا ہے سوستکارے سے پل کا چھت بھی ابھی تک نہیں پڑ پایا ہے شیطر کے کھریانا گنہ کریکیند سے قریب دو لاکھ کنٹل گنہ کے قرید ہوتی ہے پل کا نرماندھرہ ہونے کے کارن کسانوں کا اپنا گنہ تو سیپور چینی مل تک پہنچانے میں سمیہ لگتا ہے اسی سمسیا کو لے کر بجیپور اور تمام گاؤں کے کسانے کھتھا ہوئے ہیں اور ویروض جتایا ہے محلہ نے اس کے شب کو بھی چھپا کر رکھا محلہ نے اس کے شب کو چھپا کریکیند سے پہنچانے پہنچانے میں ایک ابود والک جو ہے گائے ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی گھر کے باہر کھیلتے ہوئے جس کے سمبھن میں امیوگ پنچکٹ کیا گیا تھا کافی بارش ہونے کے ناتے کچھ سندیشے پر کی شایر دکھ دیا ہوگا دو تین دن تلاش کی گئی تھی آس پاس کے نہروں اور تلاووں میں کنٹو نہیں ملنے پر پھر جو ہے کئی ٹیم میں گھٹی تر اس کی تلاش کی گئی اور اب کبر گونڈرہ سے جہاں پولیس کو ایک بڑی سپلتا ہاتھ لگی ہے اور باہن چورو کی گروہ کا پردہ فاش کیا ہے اس پی آکاش تومر کے اندردیشن میں پولیس اور رسلجی ٹیم نے شہر کوتوالی علاقے میں باہن چورو کے دو سدرسوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضوں سے شوری کی تیرہ بائیکیں برامت کی ہیں برامت کی گئے بائیکوں میں چھے بائیکیں سابوت اور ساتھ کٹی ہوئی بائیکیں برامت ہوئی زلے کے خرگو پولی علاقے کے رہنے والے دون تسکر پولیس کے ہاتھیں چڑھے دائیں ہیں اجنپد گونڈا کٹوالی نگر چھیتر میں واہن چوری دھاس کر کے موٹسینگل چوری کی اٹھائیں ہو رہے تھے اس کو لے کر کے پولیس عدی چھے مہولے کے دوارہ سکھے مردیز دیئے گئے تھے اسی کرم میں پرماری بھی چھے کٹوالی نگر کے دوارہ کاروائی شروع دی گئی برامت زلے میں اپر سپر نیادھیش فاش فریک پرثم جہیندر پال سنگھ نے چرچیت اترولہ دنگا پرکھرن میں دو پورگر نگر پالی کا ادھیاک سمیت 41 لوگوں کو دوشی ٹھہر آیا ہے سزا کے اب دھیپا سنوائی کتے سکٹوبر کو ہوگی پانچ پرہ لوگ کے قلاب گیر زمانتی ورن جاری کیا گیا ہے مقدمہ زلہ عبام ستر نیادھیش کے یہاں سترہ سال تک چلا ہے برامپور زلے کے ترولی کھتوالی شیطر میں چپ بسمہ دوہزار پانچ کو ہولی کے دن نکلنے والے جلوس کے دوران ہوئے سامپردہ اگدنگیا اور آججنے کے معاملے میں بلرامپور کے زلہ عبام ستھ نیادھیل میں 41 لوگوں کو معاملے میں دوشی پائے مجھے شرطے سبھیوکت عدالت میں حاضر تھے جنہیں نیادھیل کے آدیش پر حیاثنے لے کر جیل روانہ کر دیا گیا رامپور میں سنجر سنگھ کے پہنچنے پر ان کا زوردار سواغت کیا گیا وہیں میریہ سے بات کرتے ہوئے سنجر سنگھ نے رامپور آنے پر کہا کہ آم آدمی پارٹی اگامی نکائے چناؤں میں سری سیٹوں پر چناؤں لڑے کس کو لے کر رامپور آیا ہوں آج یہاں پر سبھا ہے اب تک 6 پرانتی سمیلن ہم لوگ کر چکے ہیں مضبو سنگٹر کا ریمان وارڈ ستر پر شہروں کے سر پر اور انے پرتیاشیوں کا چین کر کے چناؤں لڑنا ہے یہ ابھیان پوری اتر پردیش میں چل رہا ہے گورنے میں رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا جس کے بعد انتیت بنیرو نے بائک سوار سمیت 4 کو رون دیا اس کھٹا میں 2 کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے 2 کی حالت گم پھیر ہے بتا دیں کی گروہ دی رات حانہ شیطر کے مادھاپور دبہا مارک پر تیز رفتار بلرہ انتتت ہو کر چاہ لوگوں کو رون دے میں نکل گئی اس گھٹنا میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے باقی سب کا اعلان جاری ہے جنپد گوڑا کھانا کٹرہ بجار میں مادھاپور دبہا روڈ میں مادھاپور گاؤں کے پاس مادھاپور گاؤں کے سری سرجو پرساد جی اپنے گاؤں کے باہر سڑک پر کھڑے تھے پیٹ کا بولیرو کیاول اکی ڈائنگ 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 وہ آئی اور ان کو ٹکر مال دی جسے وہ چھوٹ آئی پھر اس کے بچنے کے چکر میں بیتاس ہم آگی سامنے موٹر سائیکل بین کی چپیٹ میں آگی جس سے یہ بولیرو پلٹ گئی اور موٹر سائیکل میں بیٹھے ایک آویس خان جی بیٹھے ہوئے تھی اپنی پتری اور بچی کے ساتھ وہ پتری کو بھی چھوٹے ہیں بچی کو بھی چھوٹے آئیں آویس خان کو بھی چھوٹا آئیں وہی پتری کو بھی چھوٹے آئیں جو کام کرتی ہے اس کے لابا مائرہ فاندیشن ٹرسٹ کے ادھیا ششباب بھاشم نے ساشن پرشاشن اور نام چین ہستنیوں کو سمماند بھی کیا اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنے رہیے نیوز والنڈیا کے ساتھ